السلام علیکم درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد وآلہ وسیدنا مولانا محمد بارک وآلہ اے مظہر نور خدا بلغ الولاب کمال ہی اے مظہر نور خدا بلغ الولاب کمال ہی مولا علی مشکل کسان کشفت دویاب جمال ہی میں ہم ہمارا گروپ الوارش اگرڈمی یا سلسلہ وارثیہ جب تک وہ اہلِ بیت سے محبت نہیں کہتا مومن نہیں ہے یہ میرا قدار مولا علی مشکل خوشا کشفت جعب جمال ہی حسنین جان فاطمہ حسن جمعی و خسال ہی یعنی محمد مصفیٰ سلو علیہ والہ اور علی کا مرتبہ علی کا مرتبہ ہم کیا بتائیں گے علی کا مرتبہ حسن سبا معلوم ہوتا ہے خدا تو نہیں پر خدا معلوم ہوتا ہے جس دور کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ علی سے محبت کرنے والی یہ ہیں وہ ہیں وہ دور میں عیسائی اور یہودی علی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ علی کا وہ مقام ہے کہ وہ خدا اگر نہیں ہے تو جب خدا دنیا بنا رہا تھا تو کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے آج ہم کو دنیا بھر کے لانتان کی جاتی ہے جیسے مولا کائنات پر بھی کی گئی ہے آج ہم اپنے برادر طریقہ حضرت اللامہ شبیر علی وارسی صاحب قبلہ کو جس اعداد سے نواز رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہندوستان اور دیگر ممالک میں یہ اہلِ بیعتِ رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے ایک انقلاب برفا کیا ہے آج اور ہر فلکے کے اہلِ بیعت کے ماننے والے عالموں کو انہوں نے حوصلہ دیا ہم کے سرودار ہیں بس یہ محفل ہے سیدہِ کائنات کی آمد ہے ہم سب کی التجاہ ہے کہ سیدہِ کائنات اپنے حاضر باسوں میں ہم سب کو سمار کر لیں مرے بھائی نے نعرہ لگایا تھا ایک کہ سرکار کے بھائی علی علی یہ حقیقت ہے تاریخ ہے رسول نے فرمایا کہ یا علی انتاخی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں مولاِ کائنات جب اپنا تعرف کراتے ہیں کہتے ہیں انا عبدوں من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں وہ رسول نے کہا یہ میرے بھائی ہے یہ علی کہہ رہے ہیں میں غلام ہوں کمال کی بات یہ ہے کہ جو بھائی ہے وہ اپنے آپ کو غلام کہہ رہا ہے اور جو غلامی کے لائق بھی نہیں ہے وہ رسول کو اپنا بھائی ہے لہذا یہ نعرہ زندہ رکھئے گا سرکار کے بھائی علی علی رسول کی سنت ہے یہ جناب میں تذکرہ کر رہا تھا مولانا محصوب کی آمد ہو گئی مظاہر صاحب اور ان کے حمدواء نے یہ مصرہ دو مصرے پڑھے تھے کہ جو آل پیمبر سے محبت نہیں کرتے وہ لوگ ادا عجر رسالت نہیں کرتے تمہیدن میں نے خاک شفا اور آنسو کی بات کی تھی اور وہ ایک شیر جو انہوں نے چھوڑ دیا یا ان سے چھوڑ گیا وہ میں پڑھ دے رہا ہوں جو لوگ ادا عجر رسالت نہیں کرتے وہ جو آل پیمبر سے محبت نہیں کرتے وہ لوگ ادا عجر رسالت نہیں کرتے اشکِ غمِ شبیر ہیں زہرہ کی امانت ہم لوگ امانت میں خیالت نہیں عشقِ غمِ شبیر ہیں زہرہ کی امانت عشقِ غمِ شبیر ہیں زہرہ کی امانت ہم لوگ امانت میں خیالت نہیں کرتے آئیے گزارش گزار ہوں میں پہلے پیش خان جنات ولا حیدر زین بنارسی سے کی تشریف لائیں بلند تریر صلوہ سے استبال حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زیناب قریب آگیا اب وقت آخری زیناب سلام تم پہ اے بابا کی لادلی زیناب زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا اے بابا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھائیا مجھے تنہاں زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا ہائے ہائے یاد آوگے بھائیا ہائے یاد آوگے بھائیا ارے بعد آپ آپ کہ ہوگا میری غربت کا یہ عالم ارے اس وقت غریب ہی بھی کرے گی میرا ماتم ارے سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ ہائے یاد آوگے بھائیا ہائے یاد آوگے بھائیا اور یاد آئے گا بھائیا مجھے ارے مان تمہارا ارے تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو سہرا ارے دعوت کوئی شادی کی مدینہ میں جو دے گا ہائے یاد آوگے بھائیا ہائے یاد آوگے بھائیا اور کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادہ ارے لے جاتے تھے تم رات کو جو تو آم چین ہیں یادوگے بھائیا ہو یاد آوگے بھائیہ اور دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے ارے کیا شام کے زندان میں آوگے سلانے ارے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینا ہے یاد آوگے بھائیہ ہائے یاد آوگے بھائیہ اور ہوتا تھا تکلم یو جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکل تھی ہو بدن سے ارے شہرن کو چلے کہتی رہی سانی زہرہ ہائے یاد آوگے بھائیہ ہائے یاد آوگے بھائیہ ہائے زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آوگے بھائیہ ہائے یاد آوگے بھائیہ آوگے بھائیہ ہائے چنیا ہائے نل Ang ڈیگ 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 بعد موسیقی